بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین میرا آج کا ٹاپک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھاتے تھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیجی پسند تھی کہ نہیں اور کیا ہمیں کلیجی کھانی چاہیے ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز لائک اور کومنٹ کریں سامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی اور ہمارے آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہان کی سب سے معتبر اور عالی و عرفہ ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یہ زمینوں آسمان دونوں جہان اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ پاک کی اطاعت قرار دیا گیا ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں اب ہم ان نعمتوں اور چیزوں کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنے استعمال میں لاتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں اپنی بھوک پیاس مٹاتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی عمل ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کریں گے تو نہ صرف اس چیز سے پیٹ بھرے گا بھوک پیاس ختم ہو جائے گی بلکہ اس عمل کے کرنے سے ہم دھیر و دھیر نیکیوں کے مالک بن جائیں گے سامائن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رزق میں سے کبھی نوکس نہیں نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی چیزیں شوق و رغبت سے کھاتے تھے اور کن کن چیزوں کو بہت پسند فرماتے تھے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب چیزیں بھی ڈسکس کریں گے سامائن عرب کے لوگ کھجور کو گزہ کے طور پر استعمال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بہت تعریف فرمائی ہے خصوصاً اجوہ کھجور کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شک صبح کے وقت سات اجوہ کھجوریں کھاتا ہے تو اسے اس دن جادو یا زہر اثر نہیں کرتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوہ جنت کا پھل ہے اسی طرح آپ شہد کو بہت پسند فرماتے تھے شہد میں شفاہ ہے اور شہد کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے ایسے ہی بہت سی روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو کو بہت پسند فرماتے تھے سامائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ حلال جانوروں کے دل گردے کلیجی اور اوجڑی نہیں کھاتے گوشت علاق کر کے یہ چیزیں نکال کر پھینک دیتے ہیں قدرت کی بنائی ہر حلال چیز میں کوئی نہ کوئی افادیت ضرور پائی جاتی ہے اور کلیجی تو غزائیت اور افادیت کا خزانہ ہے کلیجی میں وٹامن اے وٹامن ڈی وٹامن ای وٹامن کے بارہ فولکیسڈ اور منرلز پائے جاتے ہیں کلیجی خون کی کمی پورا کرتی ہے اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا کلیجی جسم کو موٹا کرتی ہے اس لیے بچوں کو کلیجی پکا کر ضرور کھلانی چاہیے کلیجی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے جسم کی تھکاوٹ اور ذہن کی بے چینی دور کرنے کے لیے کلیجی پکا کے کھانا بہت مفید ہے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو کم از کم ہفتے میں ایک بار کلیجی ضرور کھانی چاہیے تاکہ آئرن کی کمی نہ ہو ہمیں صاف اور صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کرنی چاہیے کلیجی ہمیشہ تازہ تازہ پکا لیں زیادہ دیر پڑی رہنے کے بعد پکانے سے کلیجی بے ذائقہ محسوس ہوتی ہے کلیجی کو بہت زیادہ بھوننے سے یہ سخت اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے ماہرِ غزائیت کا کہنا ہے کہ جانوروں کے گوشت میں ٹنگوں اور پٹھوں کی نسبت کلیجی زیادہ فادیت کی حامل ہے کلیجی کلیسٹرول پیدا کرتی ہے لیکن یہ اس وقت کلیسٹرول بنانا بند کر دیتی ہے جب جسم میں پہلے سے کلیسٹرول کی مقدار مجود ہوں یعنی کلیجی کسی طرح بھی نقصان دے نہیں ہے کلیجی میں موجود حیاتین آج کل مختلف کیمیائی مرقبات کی صورت میں دستیاب ہیں حیاتین جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچانے کے لیے قوت مدافیت پیدا کرتے ہیں اور حیاتین کی مناسب مقدار لیتے رہنے سے انسانی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور طویل عرصے تک انسان جوان رہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ابن ماجہ میں ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پہ دو مردے اور دو خون حلال قرار دے دیے گئے ہیں دو مردے یعنی مچھلی اور ٹینڈے اور دو خون کلیجی اور تلی یعنی مچھلی اور ٹینڈے بغیر زبا کے حلال ہیں ہر قسم کی مچھلی بغیر زبا کے حلال ہے بزرگوں سے سننے میں آیا ہے قیدل زہا کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے اور قربانی کے بعد سب سے پہلے کلیجی پکوا کے کھاتے تھے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نفاست پسند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ غزہ کھاتے تھے لیکن جس کھانے سے مہک آئے وہ کھانے سے منع فرماتے تھے جیسے کچھا لحسن اور کچھا پیاز وغیرہ اس لیے ہمیں کھانوں میں لیسن اور پیاز ڈال کے خوب پکا لینا چاہیے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے ایسے ہی کلیجی سے بھی ایک خاص قسم کی خون کی مہک آتی ہیں کلیجی کو اچھی طرح سے دھو کے خوب پکائیں تاکہ اس کی مہک ختم ہو جائے مفتی تارک محبود صاحب کا کہنا ہے کہ کلیجی حلال ہے لیکن اس کی مہک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کچھ کھاتے بعد میں خلال کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانتوں کی صفائی کا خاص احتمام فرماتے سامین نہ صرف ظاہری بلکہ دل و دماغ کی صفائی کا بھی احتمام فرمائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف پاکیزہ رہنے بلکہ پاکیزہ اتوار اپنانے کی توفیق اطاف فرمائیں ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دیں آمین بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ سپیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں